ہیلو ایوری بارن، ویلکم ٹو بھر چینل جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور دوسروں کی خوشی کا خیال رکھیں جب بھی ہم اپنے دوسرے ملکوں سے یہاں پر آتے ہیں ہمیں آ کر اپارٹمنٹ میں رہنا پڑتا ہے جو کہ رنٹ کا ہوتا ہے ہاں کوئی اپنا دھیر سارا روپیہ پیسہ ساتھ لے کر آئے تو وہ اپنا بھی اپارٹمنٹ خرید سکتا ہے پر زیادہ لوگ یہاں پر ڈیوٹی کرتے ہیں اور اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں حکومت نے ان کو کم از کم تین سال کا عرصہ دیا ہوتا ہے جس میں آپ اچھے سے سٹینڈ ہوں اور اس لیمٹ کے بعد ہی آپ یہاں اپنا گھر لے سکتے ہیں اگر اپنے ملک کی اپنی جائدات بیچ کر یہاں گھر یہاں کاروبر کرنا چاہتے ہو تو حکومت آپ کی پوری تفتیش کرتی ہے کہ واقعی آپ کی اپنی جائدات تھی جو آتے ہی کاروبار کیا یا گھر خریدا ہے ورنہ سب لوگ یہاں پر رنٹ کے گھر میں رہتے ہیں یہ کالونی ہوتی ہے اسے یہاں پر کمیونٹی سینٹر کہتے ہیں یہی آپ کے مکان کا ایگریمنٹ کرتے ہیں اور تمام گھر کی سہولیات بھی دیتے ہیں جو کہ حکومت کے اصول کے مطابق ہوتی ہیں اپارٹمنٹ کی رپیئر اسی میں شامل ہوتی ہے کچھ ضرورت کا سامان بھی پہلے سے موجود ہوتا ہے جیسے فریج، کوکنگ ارینج، ڈش واشر، لانڈری، اے سی آپ جب اپنے ملک سے آتے ہیں تو وہاں کی سن یہاں آتے ہی بند ہو جاتی ہے یہاں کا انٹرنیٹ نہیں لگا ہوتا اور آپ کو اسی کمیونٹی سینٹر میں جا کر بات اپنے ملک میں کرنی ہوتی ہے آپ کے گھر میں آپ کا اپنا انٹرنیٹ کمز کم دس سے پندرہ دن کے اندر لگتا ہے تب تک آپ کو یہاں کمیونٹی سینٹر کے پاسورڈ لگا کر اپنے گھر بات کرنی ہوتی ہے جتنی دیر آپ نے ادھر انٹرنیٹ کو یوز کرنا ہوتا ہے ریجسٹر میں لکھنا پڑتا ہے جب آپ کے گھر میں انٹرنیٹ لگ جاتا ہے تو پھر یہاں سے آپ کی چھٹی ہو جاتی ہے یعنی اپنے ہی گھر میں انٹرنیٹ پر آپ کام کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں بلکہ جب آپ یہاں کی سم لیتے ہیں امریکہ کی تو انٹرنیٹ آپ کی گھر لگ جاتا ہے تو گھر سے باہر کہیں بھی فون سے آپ اپنے ملک میں بات کر سکتے ہیں بلکہ پورے امریکہ میں اس سم سے بات ہو سکتی ہے پر جب تک انٹرنیٹ گھرم نہیں ہوتا یہیں کمیونٹی سنٹر میں فری آپ بات اپنے ملک میں کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز گھر کی خراب ہو یہی ٹھیک کر کے دیتے ہیں یعنی مکان کے کرائے میں آپ کو فری جم ملتی ہے سویمنگ پول ملتا ہے رپیرنگ ملتی ہے اور فوٹو کاپی کرنے والی مشین بھی آپ کو ملتی ہے جس سے آپ کوئی بھی اپنا ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے وہ کوپی کر سکتے ہیں اور کچھ سمان پہلے سے گھر کے اندر موجود ہوتا ہے اسی رنٹ میں سب کچھ ملتا ہے یہ سب یہاں کی حکومت کے مطابق آپ کو ملتا ہے کہ کوئی بھی جو رنٹ کا گھر ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ ساری سہولیات ملتی ہے کوئی کرایا یہاں پہ بہت زیادہ اپنی مرضی سے نہیں ہے یہ سب لیمٹ حکومت کے مطابق کرایا ہوتا ہے کم پیسوں کے بھی ہوتے ہیں زیادہ پیسوں کے بھی ہوتے ہیں جس طرح کا بھی آپ نے یہاں پہ گھر لینا ہے اس کے مطابق پیسے ہوتے ہیں سہولیات ہوتی ہیں اور یہ ساری حکومت کے مطابق اصول قائدے کے مطابق دی گئی ہیں اب میں اجازت چاہتی ہوں کل ایک نئی صبح اور نئے ویلوگ کے ساتھ پھر ملیں گے Thank you very much and God bless you all